دعا برائی تاجیلِ زہورِ حجدِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد سروات ملکے باہوازیں قرآن پڑھیں اللہ نعرہِ تکبیر ماشاءاللہ تاہت دینے کا مجمع ہے اپنی موجود کی تاثبوت اپنی قرآن ترین آوازوں سے بھیجئے ملکر باہوازیں قرآن نعرہِ تکبیر ماشاءاللہ نعرہِ سالر نعرہِ نسالر نعرہِ حیدلی حسینید یزیدید یزیدی ملکے باہوازیں قرآن صلو اللہ ملکے باہوازیں قرآن اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکے باہوازیں قرآن نعرہِ و السلام و السلام علی اخیہی و وزیدہی و ابن حمدہی و مارس حمدہی علم الاولین والاقلین یاسوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و صد اللہ لغالب غالب لا کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب والد شبیر والشبر قاتل مرحب والانتر فاق حلق خود و بدر و خندق والخیبر اللہ زیقالا فی شانہی کل ناشرین احسینہو فی امام مبین ان سلوات ملکے باہوازیں قرآن پر لے اللہ و السلام و السلام علی اہل بیتہ تیبین التاہرین الماسومین و لانت اللہ علی اعادائہ معجمائین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مخمِ کتابِهِ الْمجید و الفرقانِهِ الْحَمید وَقُولُهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن صفرات المستقیم صلوات ملکے باہوازیں قرآن لے اللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم اپنے گناہوں کی وقشش کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے بالخصوص عشرہ محرم الحرام کا انعقاد جن مرحومین کے برندیے درجات کے لیے کیا گیا ہے بالخصوص بابا صحت قرم حسین شاہ و عہلیا مرحومہ بابا سیدنال حسین شاہ اس خانوادے کے جتنے پر حومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سیدنال حاکر شاہ صاحب کے جتنے پر حومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بلند یہ درجات کے لیے سرکار قائمی آل محبت کے اجاند زفور کے لیے ملکے بابا سے بلند سرور پڑے اللہ اجازت ہے سامین کرامی قدر میرے انتہائی واجب اور احترام سادات و مومنی اشرائی محرم کی مجالس کا سلسلہ اور آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے ہر سال ہر بارگاہ ہر آزا خانہ جب بھی محرم کا حلال نمودار ہوتا ہے تو حسین عبری علی کے تذکرے کے لیے ہر جگہ ہر بڑی قدرت نے ایک ایسا پندوبست کیا ہے کہ جہاں پر بھی انسانیت ہوگی وہاں پر حسین کا ذکر ہوگا جہاں پر بھی حسین انسانیت ہوگی وہاں پر محسن انسانیت کا تذکرہ ہوگا اور کیوں کیونکہ حسین نے کربلا کے دشت میں وہ عظیم قربانی دی کہ حسین کی قربانی سے آج اسلام زندہ باد ہے آج حسین کی قربانی کا یہ صلح ہے کہ ہر جگہ نبی کا بھی ذکر ہو رہا ہے خدا کا بھی ذکر ہو رہا ہے اسی لئے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا نظرانہ اقیدت بارگاہ امامت میں پیش کیا کہ یہ جو محسن پانچ وقت آزان دیتے ہیں یہ جو محسن پانچ وقت آزان دیتے ہیں حسین جیتگرے بنا دیتے ہیں کہ حسین کی فتح کا اعلان ہے جو ہر وقت حسین کی فتح کا اعلان ہر بھڑی جا بجا ہو رہا ہے کیونکہ آج میرے پاس وقت مختصر ہے ذکرہ لبیت تشریف فرما ہے آگے بھی انہوں نے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانا ہے آج کیونکہ یکم محرم الحرام ہے تو جس آیاء مبارکہ کو میں نے موضوع کلام کے دور پر چنا ہے اس میں خداوند قرین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے اور قرآن کی پہلی دعا ہے جسے اہدنصرات المستقیم کہتے ہیں اہدنصرات المستقیم سب سے پہلی دعا جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے اہدنصرات المستقیم سب سے پہلے ہدایت کی دعا کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے بندوبست ہوگیا ہے سب سے پہلے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے اس بات کا یقین ہوگا کہ میں اپنی بات آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہوں خدا مند قریب نے ارشاد فرمایا ہے اہدنصرات المستقیم اور اسی قرآن کی سورہ فاطر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِمِّنْ اُمَّتِنْ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَزِيْرِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے حادی مقرر کیے ہیں ہم نے ہر امت کی ہدایت کا بدبات کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ ہر امت کے لیے ہدایت کا ایک سلسلہ رکھا ہے اللہ نے آدمی کو آدمی کو پہلے بھیجا آدمی کو پہلے بھیجا یعنی ہدایت لینے والا بعد میں آیا ہدایت دینے والا پہلے آیا تو اللہ نے یہ بندبست کیوں کیا کہ کسی بھی انسان کے پاس یہ جواز واقعی نہ رہے کہ اے بارِ الٰہ میں تو موجود تھا مجھے راستہ دکھانے والا موجود نہیں میں تو موجود تھا لیکن کوئی میری رہنمائی کرنے والا کوئی مجھے ہدایت کرنے والا موجود نہیں تھا تو یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے اللہ نے بڑے خونصورت انداز میں اس کی ترقیب بیان کی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جو ہدایت کا سلسلہ رکھا ہے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے بعد آئیم آئی تحرین کو بھیجا یعنی جب تک انسانیت رہے گی ہادی موجود رہے گا جب تک انسانیت رہے گی حادی موجود رہے گا تو اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی ہے جو ہدایت کرے جو ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے کیا اس زمانے میں بھی کوئی حادی موجود ہے ہاں عزیزانِ گرام یہ کر اللہ کا وعدہ ہے جہاں پر انسانیت ہوگی وہاں پر حادی ہوگا اللہ نے آدم کو بھیجا اس نے آدمی کی ہدایت تھی اللہ نے نو کو بھیجا نو نے اپنی قوم کی ہدایت تھی موسیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت تھی محمد مصطفیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت تھی ہدایت کا سلسلہ یہاں پر رکا نہیں جب محمد مصطفیٰ چلے گئے پھر علی مرتضیٰ نے علم کو اٹھایا علی مرتضیٰ کے بعد حسن مجتویٰ نے علم کو اٹھایا وہی علم حسین لے کر چلے وہی علم زیر لابدین لے کر چلے جب گیار میں امام تک امامت کا سلسلہ پہنچا امام حسن عزقری لوگوں کی ہدایت کپے رہے اس کے بعد امام حسن عزقری کے بعد امام صاحب العصر و الزبان دنیا میں تشریف بلائے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ اللہ نے بادا کیا کہ جب تک انسان ہوگا جب تک احادی بھی ہوگا اللہ نے کہا کہ میں نے اس قائرات کو جو خلق کیا ہے وہ چودہ معصومیر کے لیے خلق کیا ہے اور سورہ جمعہ میں اور جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں ایک جملہ ہے باپی وجود نہیں سباقی علیہ و الزبان سباہو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جس کے وجود سے سبیر بھی باقی ہے آسمان بھی باقی ہے اب وہ کون ہے جس کی وجود سے زمانے کا نظام جل رہا ہے وہ صاحب العصر و الزبان ہے حیدری اب سب سے بنیادی جو شبر ہے حدایت کی کہ جہاں پر حادی ہوگا حادی کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے لیکن کی فرشتوں کی عصمت میں انبیاء کی عصمت میں اور آئمہ تاہری کی عصمت میں فرق کیا ہے یہ آپ کی سمادوں کا پرچھا رہا چاہتا ہوں اللہ نے کتاب حضرت دعوت پر بھی بھیجی اللہ نے کتاب حضرت موسیٰ پر بھی بھیجی اللہ نے کتاب حضرت عیسیٰ پر بھی بھیجی توراہ زبور انجیر یہ تین آسمانی کتابیں ہیں جو قرآن سے پہلی نازل ہوں لیکن جب قرآن آگیا تینوں کتابوں کی تعلیمات مکمل ہو گئی وہ آگے نہیں مٹھ سکی تو جس طرح تین کتابیں مل کر توراہ کا مقابلہ نہیں کر سبسیز ترہاں خلیقے پر انجیر کا مقابلہ کیسے گا لاری ہے لاری بسوزی جانے کا نام یہ کہتا ہے ایک جملہ مصیبت کا پڑھنا چاہتا ہوں عزت بھی بڑی تھی کم مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح سے یہ سہن فاتوی ہوا کس بھی لنظر لگی کہ یہ گھر ماتوی ہوا آگیا ماہِ محرم ایک اداسی چھا گئی آگیا ماہِ محرم ایک اداسی چھا گئی چاند دیکھا فاطمہ کے چاند کی یاد آگئی خواب میں دیکھا فاطمہ میں زینب خبیر دا خواب کی تابیر ہمیں بکا کے بیزہ کھا گئی آزاد آران امامِ مظلومِ کربلا حسین سے بڑھ کر مظلوم کوئی نہیں وہ مظلوم جس پر صرف آپ نے ہی گریہ نہیں کیا وہ مظلوم جس پر انبیاء نے بھی گریہ کیا وہ مظلوم جس پر ملائکہ نے گریہ کیا وہ مظلوم جس پر چنوینس نے گریہ کیا ہاں حسین پر گریہ کرنے کی عزمت کیا ہے بس ایک ملہ مصیبت کا آپ کی ثماتوں کی نظر کہ جب جنابِ حسین بن علیہ تین شبان کو اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو رسولِ خدا نے کہا کہ زہرہ بیٹی آپ کو بیٹے کی مبارک ہو زہرہ کو مبارک دی فاطمہ زہرہ فرمادی ہے میں نے کیا دیکھا میرے بابا نے مجھے مبارک تو دی ہے لیکن میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے بابا کی آنکھوں میں جو آنسو دیکھے پاطمہ زہرہ پوچھتی ہیں بابا یہ تو خوشی کا موقع ہے خوشی کے موقع پر آپ کیا آنسو کیسے ہیں تو جیسے ہی فاطمہ زہرہ نے بابا سے زوار کیا بابا اس وقت آپ رو دیکھئے یہ تو خوشی کا موقع ہے اس وقت رسولِ خدا فرمادی ہے زہرہ بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی اس وقت بھی پاطمہ زہرہ نے پوچھا بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جنابِ رسولِ خدا نے کہا ہے زہرہ بیٹی تیرا یہی حسین ہوگا کربلا کا دشت ہوگا کربلا کے دشت میں تین دن کا بھوکا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا حسین کی لاش کو گھوڑوں سے فامال کر دیا جائے گا حسین کے بیٹوں کو شہید کیا جائے گا حسین کی اصحاب کو شہید کیا جائے گا حضرتان جیسے ہی فاطمہ زہرہ نے سنانا کہ میرا بیٹا اتنا بے دردی سے شہید ہوگا دھانی بار مار کرونا شروع کیا کہا بابا بابا میں کہا یہ بیٹا اتنا بے دردی سے شہید ہوگا یہ تو بتائیں کیا اس وقت آلہ موجود ہوگے کہا نہیں فاطمہ اس وقت تیرا بابا نہیں ہوگا کہا کیا آئیس یا فاطمہ خیبر بابا آلی موجود ہوگا کہا آلی کی موجودگی میں کسی کی کیا جنت حسین کو حد ہوئی لگا کہا کیا پھر تُو کیاری ماں موجود ہوگی کہا فاطمہ تُو بھی نہیں ہوگی کہا اس کا بھائی حسن ہوگا کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوگا اس وقت حسنہ زہرہ نے کہا کہ بابا پھر یہ بتائیں کہ میرے بیٹے حسین پر روئے گا کون اس وقت رسول نے کہا اے فاطمہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کنائی کو ایسی پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئے گے جس کی مزدورات حسین کی عورتوں کو روئے گی جس کے بچے حسین کے اسگر کو روئے گے ہاں آزاد آرہ نے امام مظلوم میں کربلا یہ کافلہ آٹھائیس میں جب کوچھو چلنے لگا میرے مولا حسین ابن علی جب ورید کے دربار سے واپس آئے کیا دیکھتے ہیں بائیس سال کا بیٹا نام جس کا سجاد ہے سجاد کو جد لے کا حسین ابن علی نے کہا سجاد بیٹا تیاری کرو ہم مدینہ رہنے کے کافل نہیں سجاد نے کہا بابا کہاں جانے کا ارادہ ہے اس وقت حسین ابن علی نے کہا کہ اے سجاد بیٹا دو امتحان ہیں ایک جہاد اصغر ہے ایک جہاد اکبر ہے ایک جہاد اصغر ہے ایک جہاد اکبر ہے اے سجاد ایک جہاد تُو نے کرنا ہے ایک جہاد تیرے بابا نے کرنا ہے اے سجاد تُو کونسا جہاد کرے گا سجاد نے کہا بابا میں کیونکہ آپ کا بڑا بیٹا ہوں تو جو جہاد اکبر ہے وہ میرے حوالے کر دے میں جانوں وہ سجاد جانے کوف اور شام کے پاس آگر جانے ازادارو حسید نے کہا ہے سجاد بیٹا ان دو جہادوں کی نویت جانتے ہو سجاد نے کہا بابا آپ بتا دیں اس وقت حسید نے کہا ہے سجاد اے سجاد اٹھائیس رجب کو بری بھینوں کو ساتھ لے کر مکہ جانا مکہ سے وہ حرم وہاں دو وہ حرم کو گربرا پہنچنا دو وہ حرم کو پانی بند ہو جانا ساتھ وہ حرم کو پانی ختم سچان وہ حرم کو پانی بند ہو جانا ساتھ وہ حرم کو پانی ختم ہو جانا دسلی محرم کو اپنے بیٹوں کو زبا کرانا اپنے بھائیوں کو شہید کرانا اپنی گردن پر تیرا ضربے کھانا اے سجاد بیٹا یہ جہاد اصدر ہے سجاد نے کہا بیٹا سجاد نے کہا بابا جہاد اکبر کونسا ہے اس وقت حسید نے کہا اے سجاد سننا چاہتے ہو تو سنو جب یہ سارے مرحلے ہو جائیں گے اس وقت ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ حق رب یہ صدا پر رب ہوگی کہ لوٹو تبا کو قادلی احمد دول کو قیدی بنا کر لیں چلو حال رسول کو ایسا چال بیٹا اس وقت نیری بھوپیوں کے ہاتھوں میں رسول پہنائے جائیں گے بیٹا جاوہ اوپوں پر سوار کر کے کبھی گروپوں کے برزار میں کبھی شاہد کے دروار میں شاہد کا دروار ہوگا تک پر شرابی ہوگا شرابی پوچھے گا ان میں علی کی بیگی جانا ستیاد نے کہا بابا پر شاہد جانے ستیاد جانے